بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو آج بند گوبی کی بہت یونیک ریسپی لے کریں یہ بہت ہی تیسٹی ہونے کے ساتھ بنتی منٹوں میں ہے اور اس کے لیے ہمیں زیادہ چیزوں کی زورتی میں نہیں کچن سے سمپل چیزیں لیں گے اور بہت ہی شاندہ ریسپی بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں بند گوبی کا ہم نے چھوٹا ایک پھول لیا ہے جس کو ہم نے کاٹ لینا ہے اور اس کو گریٹ کر لینا ہے تو یہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے پین میں پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اور اب اس کے اندر اس بند گوبی کو ڈال لیں گے اور پھر ہم اس کو بوائل کریں گے اتنا زیادہ بوائل نہیں کرنا کہ یہ بالکل سوفٹ ہو جائے یعنی کہ ہم اس کو صرف ایک بار ہی بوائل کریں گے تو یہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم نے لیا پین جس میں جائے گا دو سے ڈھائی ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہارف ٹی سپون جائے گا اس میں سابت زیرہ ایک تیز پتہ جائے گا جو اس کو بہت ہی اچھی خوشبو دے گا پھر ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور اس کو تھوڑا سا گولڈن کلر دے رہیں گے پھر اس میں ڈالیں گے دو لیسن کے جوے کوٹ کر کٹ لی ہیں اور اب ہم لیسن کے جووں کو اس آئل میں پکائیں گے اور اس کو ہم نے کر دینا ہے گولڈن کلر کا تو یہ اللہ حمدلہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چھوٹے سائز کی سبز مرچے کٹی ہوئی ایک بڑے سائز کا پیاز لیں گے جس کو ہم نے باریک باریک چوب کر لیا ہے اور اس پیاز کو پکائیں گے اس کو لائٹ گولڈر کرنا ہے اس پیاز کو اب ہم نے تو یہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو درمیانے سائز کی ٹوماتر کا پیسٹ اور اب ہم اس کو پکائیں گے اس پیسٹ کا جو پانی ہے وہ ہم نے ٹرائے کرنا ہے تو یہ دیکھئے all separate ہو رہا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈالیں پورٹر مسالے half teaspoon جائے گا اس میں ہلدی پورڈر one teaspoon جائے گا اس میں لال مرش کا پورڈر half teaspoon جائے گا اس میں گرم مسالہ half teaspoon جائے گا اس میں نمک دو tablespoon ڈالنے گے اس میں ہم بیسن یہ بہت ہی اس کو unique taste دے گا اور اس کو ہم نے اب پکانا ہے اس کا جو کچھا پن ہے بیسن کا وہ ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کے oil میں اس کی بہت ہی اچھے تکر سے بنائی کرنی ہے تو یہاں بنائی ہم نے کر لی ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اب اس میں دہی ڈال لیں گے 3 سے 4 tablespoon جو اس کو بہت ہی کریمی بنائے گا اور اس کے flavor کو بہت ہی زیادہ بڑھا دے گا آپ ضرور اس دہی کا استعمال کیجئے گا تو اب یہ دہی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے مسالے کے بہت ہی اچھے تکر سے ہم نے بنائی کر لی ہے oil separate ہو چکا ہے اب بند گوبی جو ہے وہ اس کے اندر ڈال لیں گے جس کو ہم نے boil کیا تھا تو یہاں ہم اس کے اندر mix کریں گے اور بند گوبی کو اس شاندر مسالے کے اندر پکائیں گے جب تک اس کے اندر اس سارا flavor نہیں چلا جاتا تو یہ ہم نے اس کو تقریباً 4 منٹ کے لیے کا ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے تو یہ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے گرین پیاس جو بہت ہی اچھی خوشبہ والی ہوتی ہے وہ ڈالیں گے 2 ٹیبل سپن کے قریب اور 3 سے 4 ٹیبل سپن سبز دھنیا ڈال لیں گے سبز دھنیا تھوڑا زیادہ جائے گا اس رسپی میں اور یہاں ہم اس کو mix کر دینا ہے تو تقریباً 1 منٹ کے لیے mixing کریں گے تو یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو نیچے اتار لیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی tasty بہت یونیک اور بہت ہی healthy ہے اس کے اوپر تھوڑا سپرنکل کر دیں گے ہم سبز انین کو جو دیئے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی tasty بہت یونیک ریسپی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ویڈے پسند آئی ویڈے پسند آئی ویڈے پسند آئی ویڈے کو لائک کیجئے گا چینلے پیدا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کوئی کمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور بھی لے گا تو بجیف یادن ساری کو اجازت اللہ حافظ